موسیقی 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 السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے میں بیٹی ٹاکو آپ سنائیں آپ سب کیسے ہیں تو ابھی بچوں کے سکول جانے کا ٹائم تھا موسم آج بھی کافی زیادہ پیارا پیارا سا ہو رہا ہے لیکن اتنی زیادہ ٹرنڈ نہیں ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ کوئی سوائٹرز یاکیٹس پین آئے لیکن موسم آورال بہت زیادہ پیارا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی بس یہ آپ کھائیں گے تو آج کافی مہینوں کے بعد جونا ہم لوگ باہر آکے اس طریقے سے ناشتہ کر رہے تھے اچھا باہر کا ہمیں تھوڑا کام بھی تھا تو ہم لوگوں نے وہ بھی کرنا تھا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صبح ہی صبح اپنے کام سارے نپٹا لونا تو کافی اچھا دن گزر جاتا ہے اگر یہ والا ٹائم اگر آپ صبح کے گزار لونا تو پھر تو سارا دنی جو ہے نا آپ اپنے آپ پہ غصہ کرتے رہتے تو صبح اٹھنے سے یہ کام کافی زیادہ ہمارے پینڈنگ کے جو ہوتے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں تو صبح صبح جونا سبزیاں اور پھل وغیرہ جو نا یہ تازیں مل جاتے ہیں اچھی جو نا چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں کیونکہ میں نے اکثر جو نا رات میں کر آکے دیکھا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ پورے دن کی جو بچیوی چیزیں ہوتی نا پھر وہ ملتی ہیں اور میرا میتھی کھانے کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا چھا میتھی لگتی تو بہت اچھی لیکن اگر آپ اکیلے کام کرنے والے ہوتے ہیں اور اگر اکیلے میتھی توڑنے والے ہوتے ہیں تو پھر بہت آسستی آتی ہے تو بس میرا بھی کچھ ایسی حال ہے کہ مجھا اکیلے ہی توڑنی پڑتی ہے کبھی کبھار بچے بیٹھ جاتے ہیں لیکن بچوں کی ابھی جو ہے ایکزیم سے سٹارٹ ہونے والے تو مجھے پتا ہے کہ بچے بلکل بھی اس بار جو ہے نا میرا ہاتھ نہیں بٹائیں گے اور ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا ان کی بچوں کی مجبوری ہے کہ کیا کر سکتے تو مجھا اکیلے ہی جو نہ توڑنی پڑے گی تو بس میں ون کیجی سے اوپر نہیں لیتی میں تھی ورنہ امی کیا تو کافی دھیر ساری آتی ہے ما شاء اللہ ماں پہ زیادہ افراد ہیں توڑنے والے تو میتھی کہی ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ افراد ہوتے ہیں نا تو اس کو توڑنے میں زیادہ پھر آسانی رہتی ہے خیر یہاں پہ ابھی سبزی ہو رہا لے لیتی ہے ابھی ہم جب گھر آئے تو گھر پہ پینٹر آیا ہوا تھا اس نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا تھا تو ابھی جو ہے باہر کا جو ہے کلر ہو رہا ہے اچھا یہ ہو رہا ہے کہ کبھی اندر ہو رہا ہوتا ہے کبھی باہر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ کافی سیلیکٹڈ جگہوں کو جو ہے نا کلر کروا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ابرال پورا گھر ہمارا کلر ہو رہا ہے ورنہ اس میں تو بکھیرہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور کافی زیادہ دن بھی لگ جائیں گے تو ابھی جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ کام نہیں بکروانا ہے کیونکہ بچوں کے ایگزامس بھی ہونے والے ہیں تو کافی بھی ڈسٹرمیس ہو جاتی ہے بچے بہت زیادہ سترہ لگے تو جہاں جہاں ہمیں والز زیادہ گندی لگ رہی ہیں جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں کلر یہاں پہ ہونا ہے تو بس وہ جگہوں پہ جو نا کلر ہو رہا ہے اور ابھی بچے سکول سے آ گئے تھے بچوں کو ناشتہ کر رہی تھی میں کیونکہ آج کل بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کو ناشتہ کروانا پڑتا ہے اور فائنل یہ بھی ڈورز جو ہیں آج کمپلیٹ ہو جائیں گے کیونکہ پورے گھر کے جو دروازے ہیں نا ان کو ہم لوگ وائٹ کروا رہے ہیں اچھا جی آپ لوگ بھی مجھے بتائے گا کومنٹ سیکشن میں کہ دروازے جو تھے میرے وہ پہلے والے زیادہ اچھے لگ رہے تھے یا پھر یہ وائٹ ہونے کے بعد زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اگر میں اپنی پسند بتاؤں تو مجھے یہ وائٹ ہونے کے بعد زیادہ اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ گھر کافی کھلا کھلا سا اور اچھا اچھا لگ رہا ہے آپ نے دیر کر دی یہ پتا ہے جلدی آؤ جلدی آؤ ہاں بھئی اور آج ماشاءاللہ سے یہ کہ امی میرے گھر پہ آئی ہوئی تھی اور امی نچانک مجھے سرپرائز دیا تھا کیونکہ امی کو اتنے مہینوں کے بعد آ جائی ہیں ورنہ جب سے لوگ دبائی سے آئیتے ہیں تو امی کا ایک بار بھی آنا نہیں ہوا تھا کیونکہ امی گھر پہ بھی کام بکھرا ہوا تھا رینویشن چل رہی تھی تو آج کافی مہینوں کے بعد جو امی فائنلی میرے گھر آ گئی تھی اور مجھے کوئی اتنی خوشی ہو رہی تھی اچھا تھوڑا سا ٹائم امی کو ہو گئی تھی انگی پانچ دس منٹ ہو گئی تھی اس کے بعد جو نے میں نے اپنا ولوگ سٹارٹ کیا تھا باتا سلام پہ کافی رائد سلام پہ کافی رائد مجھے خوی تنی حیرت ہو رہی ہے اے ساما مستفا بھر ہاں ہونے نہیں چاہیے سلام پہ کافی رائد آگیا ہونے نہیں چاہیے مجھے کافی رائد آگیا کافی رائد آگیا ہونے نہیں چاہیے کافی رائد اگر پاس ایک ترمید آئے بھی تھی جو آپ کی ناغ جیسے میں کہا شور آپ جیسے جیسے میں آپ کی ناغ کی سارے لگا دوں اچھا میں لگا رہے تو وہی پکا لوگوں دلاوت پہ کلا لي دلاوت پہ کلا رائی رائی دلاوت کلا لگوں نے دلاوت کلا لاغیتی کلا لگا دی آیت لپرسک پس تاک پہ کافی رائی ملتے ہیں آجانا ملچہ گری کی دیر ہوتی ہے ملچہ گری کی دیر ہوتی ہے بھائٹی ہے تو ملچہ گری سکتا ملچہ گری سکتا ملچہ گری رہے ہیں آجانا اچھا یہ تھا کہ ایک تو امی اتنی مہینوں کے بعد آجائیں تھی اور امی کو جانے کی لگ رہی تھی جلدی کیونکہ امی کو جانا تھا کہیں اور دعوت میں بھی تو مجھے بس ابھی یہی ہو رہا تھا امی سے شکایت کہ امی اتنے مہینوں کے بعد آئی ہے اور آتی جو نہ بس جانے کی لگ رہی ہے کیونکہ میں امی کو جان رہی تھی رات کے کھانے پر بھی روکنا لیکن وہ possible نہیں تھا کیونکہ کہیں اور سے بھی دعوت تھی تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا تو خیر انشاءاللہ تعالی آگئی ہے کہ دوبارہ امی آئیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں جو نہ پورا ایک فیملی ویلوگ بنائیں گے کیونکہ موتر بھی کافی دن سے نے آئی ہے امبر کافی دن سے کیونکہ یہ لوگ بتا رہی ہوں میں کہ جب سے یہ لوگ گھوم پھر کی آئے اس کے بعد سے یہ لوگ آئی نہیں ہیں تو خیر اب یہ کہ امی کا بھی گھر کا کام فائنل ہو چکا ہے تو اب آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ تعالی تو بس ابھی ہم لوگ اپنا کھانا بغیرہ کھا رہے ہیں اور امی ابھی چلی گئی تھی اور یہاں پہ میں اپنی ڈراؤز آپ کو جو ایک دن پہلے میں نے سیٹ کر رہی تھی نا وہ میں دکھا رہی تھی کہ میں نے کس طرح سے ارگنائز کی ہے تو یہ آئی لیلس ٹرینڈ کی میری جو ڈراؤز ہیں میں نے اس طرح سے کچھ اس کو ارگنائز کی تھی کہ میرے پاس یہ ڈش رکھی ہوئی تو اسے جو نہ میں نے ارگنائز کے طور پر استعمال کر لی ہے امیس کو جو ہے کسی اور یوز میں نہیں لوں گی میرا کافی اچھے جو نہ اس کے اندر چیزیں آ گئی ہیں بچوں کے سوکس جتنے بھی تھے نا میں نے ان کو اس طرح سے جو نہ رکھ دیئے تھے بچوں کے کیونکہ اتنے سارے سوکس ہوتے ہیں اور ابھی وہی سردی آ رہی ہیں تو بچوں کو صبح شام نیو سوکس پہنتے ہیں لوگ تو یہ کیزیلی اس میں سے جو نہ ہی لوگ خود ہی نکال لیں گے اور زیادہ میس بھی نہیں پھیلے گا اور یہ بچوں کی جتنی بھی نماز ٹوپی تھی جس میں یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں تو روز روز کا جو نہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کبھی کہیں رکھ دیتے ہیں تو میں نے بچوں کو بھی سمجھا دیا کہ بس یہاں سے ایک نکال لوں اور واپس اس طرح ہی کے سے رکھ دو اور یہ میرے پاس آئیس کیم کا پورٹ تھا جس کا کوئی کام بھی نہیں تھا اور یہ کوئی یوز میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کو اس طریقے سے یوز میں لے لیا کہ میرے جتنے بھی انر کیپس ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دب جاتی ہیں اور جو نا وقت پر ملنے رہی ہوتی تو ان کو میں نے اس طریقے سے اس آئیس کیم پورٹ کے سیٹل کر دیا تھا تو یہ بھی کافی مجھے اچھا لگا آئیڈیا ہے کہ اس طریقے سے میں نے رکھ دیا ہے تو چیزیں کافی آسانی سے جو نا مل جاتی ہیں کہ اگر گھر میں لائٹ بھی نہ ہوں اور اگر ہم اندھیرے میں بھی چیز کو ڈھونے نا تو چیز ایسی ہونی چاہیے ہماری اس طریقے سے ہم جو نا چیزوں کو رکھیں کیونکہ ہم اندھیرے میں بھی کوئی چیز ڈھونے نا تو وہ ہمیں مل جائے یہ ایک اور آئیس کیم کا پورٹ میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو اس طریقے سے اورگنائزر بنا دیا تھا اس میں میں نے سارے اپنے ہزبینڈ کے ساکس رکھ دیئے تھے تو سب کیا لیدہ لیدہ جو ہے نا جو نا سوکسورہ ڈالے ہوئے تھے تو چیز ایک تو ملتی بھی نہیں تھی اور جب ڈراؤز کھولتے تو کافی عجیب سا لگتا تھا اچھا چیز سردیاں شروع ہو چکی لیکن سردیاں شروع ہوتے جو نا اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں بالوں کے مسائل سب سے اتا جو مسئلہ ہوتا ہے بالوں کا وہ ہوتا ہے دینڈرف اور میرے بالوں میں بھی دینڈرف کافی حد تک بڑھ جاتا ہے سردیوں کے موسم میں تو میں استعمال کرتی ہوں کنڈیشنر ہیئر ماس کو گھر بیٹے مانگوانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک کے اور ساتھ ساتھ 10 گوڑیا کوڑ کے ساتھ آپ کو سپیشل ڈسکانڈیں ملتا ہے اور ہاں ایک بات اور بتا رہی تھی کہ اس ونٹرز جو ہے چلتن پر بہت سارے اپنے نیو پروڈیکٹس جو ہے وہ لاؤنچ کرنے والا ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے کیا ہو دے دیا چل ہو دو دیئے آپ دینا چاہیے ناں اس کو دی اپنے دیگے ہوتے دنیا ڈسکارپ باپیٹ ہوں گیا ڈسکارپ بولے دیرد مہینہ ہو گیا تک رہے ہیں آپا دینے دیں ڈسکارپ بہت صرف اکتہ یا بہت طرف وقت آ جائے گا آپ کی ایک خواہش نینا کہ سب آ جائیں گر سب آ جائیں گے ہماراں 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 فیملی جیل ہوگی یہ بات آپ جاؤ ساتھ جاؤ تم جا رہے ہو زندگر زندگر پا بولاں زندگر زندگر یہ تمہاراں بہت ساتھ بے کریں کیوں دے 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 ہماراں 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 بسن یہاں نہیں کہتا یہ بات وہاں گیا ہے اچھا اگر اچھا اگر سچ بتاؤنا تو مجھے کیف سی اور میک ڈاللڈ کو اتنا دا خاص نہیں لگتا ہے مگر بچوں کو پتہ نہیں کیا ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ اور اچھا نہیں لگتا ہے کچھ بھی اگر لوگوں کو سرپرائز دینا ہو کہیں پہ لے کے جانا ہو کہاں جانا ہے کیف سی چلیں کہاں جانا میک ڈاللڈ چلیں تو ای تنگ شاید سب بچوں کا یہی جو انا سین چلتا ہے یا شاید میرے بچوں کا چلتا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائے گا اور یہاں ہی پر اپنے بلوگ کا اینڈ کرتیوں کا بلوگ اچھا لگا لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں بہت جلد تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی